اب برتے انگلی خبر کے طرف جو مدھے پردیش کی ایک مسجد سے جڑی ہوئی ہے مسجد کا ذکر آتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ مسجد صرف نماز عدا کرنے کی جگہ ہے مگر ایسا نہیں ہے مسجد سماج کا ایک سنٹر پوائنٹ ہے مسجد میں عبادت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ایک مرکز ہے مسجد سماج کو صدارنے اور ان کی اصلاح کرنے کا بھی اہم مرکز ہے اور ساتھ ہی مسجد سماج کو جاگرک کرنے میں سب سے اہم رول نباتی ہے مسجد سے جڑا ایک ایسا ہی معاملہ ایم پی کے بھوپال سے سامنے آیا جہاں سوشل ریفارم کی تیاری ہو رہی ہے جس سے مسجد اب نالج سنٹر میں ہوگی تبدیل آپ کو بتا دیں کہ بھوپال مسجد کمیٹی کے طرف سے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے کمیٹی کے ذمہ دار یاسی ررفات کہتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے اندر آنے والی مساجد سے سماج میں ایجوکیشن اور سماجی بیداری لانے کا ایک پلان تیار کیا گیا ہے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد وہاں آنے والے اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے اس پلان کے تحت مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور نالج دینے کا کام بھی کیا جائے گا اور مسجد میں موڈرن قسم کی لائیبری قائم کرنے کا اور کمپیٹیٹیب اگزام کے لیے اسٹوڈنٹس کو سارا کورس میٹیریل اور ساری سہولیات مہیا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے مسجد کمیٹی بوپال اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد نالج سینٹر میں تبدیل ہو اور اس سے قوم ملت کے سبی لوگ فائدہ اٹھائیں اور مساجد سماج میں تعلیم اور سماج میں شعور لانے کا کام کرے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے وقت میں ہوتا تھا بوپال مدھ پردیش اسٹیٹ کی راجدانی ہے اور مسجد کمیٹی کا ہیڈ آفیز بھی بوپال میں ہی ہے اس لیے اس تحریک کی شروعات بوپال سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ یہ اسے آرگنائزیشن سے بھی بات کی جا رہی ہے جو تعلیم اور سماجی بیداری کے میدان میں کام کر رہی ہے اس فیصلے کے بعد مدھ پردیش کے عالم دین نے کہا کہ مسجد روحانیت کا بڑا مرکز تو ہے ہی یہ سماج میں تعلیمی اور سماجی بیداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے اسلام تو وہ مذاب ہے جو ساری انسانیت کی بھلائی کی بات کرتا ہے ہم تو اس سے دیر سے ہی صحیح اچھا فیصلہ قرار دیں گے آج مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مساجد کا صحیح اور بہتری استعمال کر سماج کو بہتر سماج بنانے کے لئے آگے آئیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی